ٹی وی سکرین پر اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ انسان کا روپ میں ایک جانباز چیتے کی ہے جی ہاں اس کا نام چیتا ہے اور کام بھی شیرو جیسا سی ار پی ایف کمانڈن چیتن کمار چیتا تنکیوں کی نو گولیاں کھانے کے باوجود زندگی کی جنگ پورے طریقے سے چیت گیا پچاس دن بعد وہ کھومہ آئی سی اور اسپتال تینوں سے باہر آ کر آپ جانتے ہیں دلی کے ایمز میں ویلچئر پر غائل چیتا نے آتے ہی سب سے پہلے دیش کے لوگوں سے کیا کہا انہوں نے کہا I'm rocking I am top of the world ڈیش کے اس بیٹے نے اپنا شریر پر نو گولیاں کھائی لیکن ساکشات یمراج بھی اس بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ پائے چیتن چیتا یہ نام یاد کر لیجئے کیونکہ دیش کے لیے جینا اسی کا نام ہے موسیقی 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 سینک چاہے پیرا ملٹری پورٹس کا ہو سینہ کا ہو وائی سینہ کا ہو یا پھر نو سینہ کا ہو وہ سال کے 365 دن دیش کی سیوہ کرتا ہے دشمنوں سے جنگ لڑتا ہے دیش کی سرکشہ کے لیے اپنی سرکشہ کو داؤں پر لگا دیتا ہے وہ جیتا بھی دیش کے لیے ہے اور مرتا بھی دیش کے لیے ہے لیکن کئی بار ایک سینک کے جیون میں ایسے موقع بھی آتے ہیں جب اسے اپنی ایک اکسانس کے لیے سنگھرش کرنا پڑتا ہے سی آر پی ایف کے 45 سال کے چیتن چیتا ایک ایسے ہی بہادر سینک ہے جنہوں نے اپنے شریر پر نو گولیاں جھیلی ان کے سر میں بلٹ انجری تھی لیکن کسی نے بلکل صحیح کہا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے موسیقی 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 جیتن نے بہادری کے ایک نئے آیام اور نئے مابدند ستھاپیت کیے ہیں ان کی بہادری آج دیش میں جگہ جگہ چرچہ کا بھشے بنی ہوئی ہے اتنی کٹھن پرستیتیوں میں جہاں ان کے حالات اور ان کی شاریرک حالات نازک تھے ڈاکٹرز نے مل کر کے چیتن کو واپس ان کے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے اور ہم فورس کی طرف سے ان کے تہے دل سے شکر گزار ہیں چیتن چیتا سننے میں صرف ایک نام ہے لیکن اس نام کے پیچھے ہمت اور حوصلے کی جو کہانی ہے وہ کسی بھی سچے دیش بھکت کے ٹرونٹے کھڑے کر سکتی ہے چودہ فروری دوہزار سترہ یعنی جس دن دیش کے یوہ اپنے پیار کا اظہار کر رہے تھے اسے دن کچھ ویر یودھا دیش کو اپنا پہلا پیار مان کر اس کے حفاظت کے لیے جان پر کھیل رہے تھے اسی دن سی آر پی ایف کی پینتالیسوی بٹالین کے کمانڈینٹ چیتن چیتا جمہو کشمیر کے باندی پورا میں لشکر تیبہ کے آتنکوادیوں سے مور چالے رہے تھے بولیوں کی ووچھار کے بیچ چیتن نے آتنکوادیوں سے سیدھے مٹویڑ کی آتنکوادیوں نے ان پر تیس راؤنڈ گولیا چلائی جن میں سے نو ان کے شریر کو چھلنی کر گئی لیکن گولیوں سے چھلنی ہونے کے بعد بھی چیتن نے اپنی رائیفل سے سولہ راؤنڈ فائر کیا یعنی اس وقت انہوں نے نہ تو اپنے بہتے خون کی پرواہ کی اور نہ ہی جنگ میں موت کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا ایمز کے ٹراؤما سینٹر نے وہ کرشما کیا ہے جسے اب فوج بھی ماننے لگی ہے کہ ڈاکٹر بھاگوان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سوشما ہے ڈاکٹر سوشما اس ٹیم میں شامل رہی جس نے چیتن چیتا کا علاج کیا تقریب 51 دن لگے علاج کرنے میں جس کا کریب 14 فروری کو یہ ہمارے پاس آئے تھے اور اوزوزین ان کو صوبہ چھوٹ لگی تھی ہمارے پاس شام کو یہ یر لیفٹ ہو کے پہنچے تھے شروعات میں ہم نے ان کو آئی سیو میں رکھا تھا ڈاکٹر کاپلل اور ڈاکٹر رچھا ہمارے ساتھ تھے آئی سیو میں اور ہماری ساری ٹیم میں اٹھوپیڈک سرجن نیورو سرجن ٹراؤ ما سرجنز کرتی کرتے ریڈیوالجی سبھی سارے لوگوں نے ملٹی رسیپلینری اپروچ رہی تھی جس میں کہ ہم نے ان کا علاج کیا اور اگلے دن ان کو نیرو سرجیکل انٹرونشن کرنی پڑی دماغ میں جو ان کا جو ایک برین کا حصہ کنٹیوز ہو گیا تھا اس کو نکالنا پڑا اور اس کے بعد پھر ملٹیپل پروسیجرز ہوئے جس میں کہ ان کے ہاتھ میں روڈ ڈالی گئی فریکچر کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے پیٹ کا جو آپریشن تھا وہ بیس ہسپٹل میں پہلے ہی کیا جا چکا تھ ان کے اندر بہت ایمپورنٹ تھا کہ ان کا بلڈ پیشر کم تھا دوائیاں سٹارٹ کرنی پڑی ہمیں اور ہمیں در تھا کہ یہ سر کی چوٹ ہے بڑھ نہ جائے آپریشن کے بعد کتنا ریکاور ہوگا انیشیل ہمیں اتنی جلدی ریکوری کے آشانیت ہی ہمیں لگا تھا کہ پندہ بز دن لگیں گے ریکور میں لیکن یہ چیتن چیتا کی چھا شکتی اور کبھی ہار نہ ماننے کا جذبہ ہی تھا کہ وہ آج پھر سے موت کو ہرا کر سامنے کھڑے ہو گئے چیتن چیتا اکثر کسی بھی مٹویڑ سے پہلے پتنی اما کو فون کیا کرتے تھے لیکن جب چودہ پھروری کو چیتن کا کال نہیں آیا تو اما سمجھ گئی کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے کنٹرول روم کو پھون کرنے کے بعد اما کو چیتن کے گھائل ہونے کی خبر ملی لیکن اس بہادر محلہ کو یقین تھا کہ ان کا چیتا اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے آتنکوادیوں کو موت کی گھاٹ اتارنے کے بعد موت کو مات دینے والے چیتن چیتا آج صرف ایک پریوار کے دولاری نہیں ہے بلکہ چیتن آج دیش کی ہر ماہ کے بیٹے اور دیش کی ہر بہن کے بھائی جیسے ہیں کیونکہ انہوں نے موت سے آنکھ ملا کر اسے بھی اپنے حوصلوں سے چھلنی کر دیا ایک سینک کے عدم میں سہز کا پرچے دینے والی یہ کہانی دیش کی نئی پیڑھی کے لیے ایک پریڑنا ہے کیونکہ دیش کے سینک ہی دیش کے اصلی سپر ہیروز ہیں جو بینہ لائم لائٹ میں آئے اپنا کام کرتے رہتے ہیں پھر چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو وہ کبھی ہار نہیں ماننے سی آر پی ایف کے کمانڈنٹ شیطن کمار چیتا کا جذبہ ہی ہے کہ جسم میں دشمن کی نو گولیوں کے باوجود اس نے موت کو مات دی اور دیش کا یہ بیٹا آج بھی دیش کی سیوا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے